اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ اسلام یاد پرائے جماعت دہم آج ہمارا لیکچر نمبر 34 ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث نمبر 14 تو سٹوڈنٹس حدیث نمبر 14 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا ترجمہ ہے جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لئے دوڑتے ہوئے نہ آو بلکہ اتمنان اور بکار سے چلتے آو جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو سٹوڈنٹس اس حدیث میں جو ہے نماز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اس حدیث میں باجمات نماز کے ادا کی طرف رہنمائی کی گیا کہ ہم باجمات نماز دوہموں کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اول تو ہم باجمات نماز ادا کرنے کے لئے وقت پر مسجد پہنچے اور تقبیر اولا میں شریک ہو بیل فرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تقبیر اولا سے رہ جائے یا مسجد میں تخیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہر ممکن وقار اور مطاند کا خیال لکھنا چاہیے سلیکہ یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائے جتنی رکتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں باقی کو بعد میں پورا کر لی جائے لیکن بھاگتے دوڑتے اس لئے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکت چھوٹنا جائے یہ ناشاستہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور خانہ خدا کے عداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے یعنی کہ ہر چیز کا مخصوص انداز ہوتا ہے نماز کو بھی ہمیں خوش و خضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم بلکل جب وہ بھاگتے دوڑتے ہوئے مسجد میں جائیں تاکہ ہم جماعت میں شامل ہو سکیں تو یہ جو عمل ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے نماز جو ہے وہ ایک شاستگی کے ساتھ مطاند کے ساتھ ادا کرنے چاہیے تو سٹوڈنٹس نیکس لیکچر میں ہم حدیث نمبر پندرہ جو کہ ہمارے اس لیبس کے آخری حدیث ہے ہم پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ